ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو میں اس کمیز میں ڈوری پیپنگ بنا کر لگانا سکھیں گے ڈوری پیپنگ کے لیے ہم نے یہ پٹی کٹ کر لیا سوہ دو انچ کی آپ دے سکتے ہیں سوہ دو انچ کی پہلے پٹی کٹ کرنے کے بعد اس کی ڈوری پیپنگ بنا لیں گے اس طرح اس پٹی کے اندر ہم ڈوری رکھیں گے ہاف انچ کے گیپ پر ڈوری کو یہاں پر رکھ کر کپڑے کو فولڈ کریں گے اس طرح ہم فولڈ کر کے یہاں پر ہم سنگل فوڈ کے ساتھ کنارے کے سلائے لگائیں گے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ سلائے لگاتے جائیں گے اور یہ ڈوری اس کے اندر رکھتے جائیں گے اس طرح ہماری یہ پہلے پٹی بن جائے گی ڈوری پیپنگ بٹی پھر ہم اس کو کمیز کے اوپر لگائیں گے اس طرح پہلے ڈوری پیپنگ پٹی بنا کے لگانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ہماری پٹی فرنشنگ کے ساتھ بن رہی ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جب ہم اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں اور سوائن تیار کریں گے باقی کپڑے کو یہاں پر اندر کی طرف فولڈ کر کے یہاں پر بھی ہم کنارے کی سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہم بالکل کنارے کے اوپر لگائیں گے فنشنگ کے ساتھ کیونکہ یہ ہماری پٹی جو ہے فنشنگ میں آنی ہے اگر آپ کا سٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئسٹن ہے تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک دسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے جا کے ہمیں فولو کریں اور میسج کریں اس کے ساتھ یہاں پر ہماری یہ سلائی مکمل ہو چکی ہے اور ہماری پیپنگ پٹی بالکل تیار ہو چکی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی فنشنگ کے ساتھ ہماری پٹی بنی ہے بالکل ریڈی ہے ابھی ہم اس کو کسی بھی کمیز کے بر رکھ کر لگا سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر اس کو کمیز کے اوپر لگا لیں گے یہاں پر ہم دونوں چاک کو ملا کر چیک کر لیں گے کہ کہیں سے کوئی بڑا یہ چھوٹا تو نہیں ہو رہا اگر برابر ہیں تو یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے سیم اسی طرح دوسری سیڈ کے چاک کو بھی برابر کر کے یہاں پر کٹ لگا لیں گے ان کٹ کے برابر ہم دامن کو نیچے سے فولڈ کریں گے ابھی یہاں پر اس دوری پیپنگ کی پٹی کو لیں گے اور یہاں سے ہم ہاف انچ فولڈ کریں گے اس سیڈ چاک کی سلائی سے ہاف انچ اوپر رکھ کر یہاں پر سلائی کو سٹارٹ کریں گے اور اس طرح اس کا نورمل دباؤ لیتے ہوئے ہم اس کو لگاتے جائیں گے نئے سیکھنے والوں کے لئے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے کسی طرح کبھی کپڑا ہو آپ سب سے پہلے اس طرح پٹیوں کی کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح دوری پیپنگ کی پٹی تیار کر لیں پھر چاہے جب بھی آپ کسی بھی کمیز میں دوبٹے میں کہیں بھی آسان طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم اس کا کورنر بنانے کے لئے یہ سلائی کو تھوڑا آگے کی طرف لے کے جائیں گے اور یہاں پر پٹی کو فولڈ کر کے فنیشنگ میں کورنر بنا لیں گے دامن کی بورڈر لائن کے ساتھ یہاں پر ہم دوری پیپنگ کی پٹی کو رکھتے جائیں گے اور یہ سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کورنر کس طرح آئے گئی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فنیشنگ کے ساتھ بہت ہی پیارا نوکدار کورنر بنایا ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہاں پر بھی سلائی کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے اور یہاں پر سلائی کو نکال کے اس کا بھی اچھی طرح کورنر بنا لیں گے سائیڈ چاک کی ڈوری پیپنگ لگانے کے ساتھ یہاں پر ہم چیک کر لیں گے ڈوری پیپنگ ایک انچ اوپر رکھ کے پٹی کو کٹ کر لیں گے پٹی کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ہاف انچ اندر کے طرف فولڈ کر کے اس طرح سلائی کو پکا کر کے سلائی نکال لیں گے بیک دامن چاک میں بھی سیم اس طرح ڈوری پیپنگ لگا لیں گے اور اس طرح ڈوری پیپنگ لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح ایرن کر لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ آئیے جب اس کو ایرن کر لیں گے یہ اور بھی فنیشنگ میں آ جائے گی تو اس طرح آپ بھی ایرن کرتے رہا کریں ساتھ ساتھ ڈوری پیپنگ پٹی کو اس طرح آپ کی کمیز کی ڈوری پیپنگ بھی فنیشنگ میں آئے گی یہاں پر دامن کو بھی سیم اس طرح ایرن کر لیں گے جی تو پورے دامن چاہ کی دوری پیپنگ پٹی پر آئرن کرنے کے بعد یہاں پر پٹی کی دوسری سلائی لگا لیں گے یہ سلائی ہم بالکل سیم اسی سلائی کے اوپر لگائیں گے جو ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی پٹی کے اوپر سلائی کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے یہاں پر ہم کورنر سے سلائی کو ٹرن کر لیں گے یہاں پر ہم کورنر کے اوپر سلائی نہیں لگائیں گے یہاں پر ہم بعد میں ترپائی کریں گے یہاں پر ہم کورنر میں ترپائی کریں گے اس سے فنیشنگ زیادہ آئے گی کورنر میں ویسے ہماری ڈوری پیپنگ بھی بہت نیڈ طریقے سے لگیا آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بیک دامنچا کی ڈوری پیپنگ پٹی کے اوپر بھی سلائی لگ چکی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم سلائی کو نکال لیں گے اور یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے دامنچا کا سائیڈ کورنر ہے اس طرح یہ فنیشنگ میں آ رہے اور یہ کمیز کے دامنچا کی ڈوری پیپنگ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی فنیشنگ میں آئی ہے آپ بھی اس طرح پہلے ڈوری پیپنگ پٹی بنا کے پھر ڈوری پیپنگ لگائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ